اور مسلمانوں کی دعائیں رنگ لے آئیں نہ صرف رمضان کے آخری عشرے میں نماز باجمات ہوگی بلکہ عید کی نماز باجمات ادا کی جائے گی مفتی تکیو عثمانی نے اعلان کر دیا مفتی تکیو عثمانی نے کہا کہ مسلمان رمضان المبارک کے آخری عشرے میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مساجد میں نماز باجمات پڑھیں اور عید کی نماز باجمات ادا کریں گے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے ایک پیغام میں مفتی صاحب نے لکھا کہ عالمی وبا کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ طویل ہوتی جا رہی ہے ایسے حال میں نہ تو کاروبار روکا جا سکتا ہے اور نہ اجتماعی عبادات کو بند رکھا جا سکتا ہے مفتی تکیو عثمانی نے مسلمانوں سے درخواست کی کہ وہ رمضان کے باقی لمحات کو غنیمت جان کر بے خوف و خطر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مساجد میں نماز قائم کریں اور عبادت اور دعاوں کا خاص احتمام کریں انہوں نے یہ بھی کہا کہ امید ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری اور مسلمانوں کے جذبات کا احساس کرتے ہوئے مساجد میں عبادات کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی مفتی تکیو عثمانی کا کہنا تھا کہ مسلمان ملک کی سلامتی اور وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں کریں اور لوگ احتیاطی تدابیر اپنا کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کا بھی خیال کریں اب مساجد تو کھول دی گئی ہیں لیکن لوگوں کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا مساجد آئیں لیکن احتیاطی تدابیر کا بھی دیان رکھیں ورنہ کہیں کرونا کے باعث عید منانا مشکل نہ ہو جائے موسیقی